لکھا ہوا ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو کچھ دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرض پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے مقصود ہیں مقصود یا ہے کہ وہ تم کو آزمائیں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کو کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ پر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کہلا جادو ہے اور اگر ایک مطمئین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون کون سی چیز عذاب کو روک ہوئے ہیں دیکھو جس جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر تلن کا نہیں اور جس جس چیز کے ساتھ یہ استحاضہ کیا کرتے تھے وہ ان لوگ ان کو یہ لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چین لے تو نا امید اور نا شکر ہو جاتا ہے اور اگر تکلیف وہاں اچھنے کے بعد ایسا جش کا مزا چکھا ہے تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ ہاں سب سب خیال خیال مجھ سے دور ہو گیا ہو گئے بے شک وہ بے شک وہ وہ خوشیہ کو ماننے والا اور فخر کرنے والا ہے ہاں جنہوں نے صبر کیا اور اور عمل یہ ہی ہے جن کے لئے بخشش اور عظیم ہے شاید تم کچھ شاید تم کچھ چیزوں ہی میں سے جو تمہارے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال خیال سے تمہارا دل التنگ ہو ہو کے اے کافر یہ کہنے کہنے لگے کہ اس پر کوئی یہ خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد تم تو تو صرف نصیحت کر کرنے والا ہو اور خدا ہاں ہر ہر چیز کا نیکبان ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے پران 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 بنا بنا لیا ہے کہ دو 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 کے جس جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو بلا بھی لو اور اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ وہ خدا کے علم سے اتارا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب زنیت کے طالب ہوں ہم ان کے عمال کا بدلہ نہیں دنیا ہی میں دیر دیر دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اتارا ہے جان کے شوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دینا دینا میں کیے سب سب بات اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہو اور ان کے ساتھ ایک آسمانی غوا بھی اس کے اس کی جانب ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو رحمت ہے تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کو کوئی ہی اور اور فوقوں میں سے اس سے تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جو خدا پر جو جو خدا پر جھوٹ افترا کرے ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور 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 گوار کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی خدا کی نعمت ہے جو خدا کے رسطے سے روکتا ہے اور اس میں تجرب چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں کیا بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے ایک پیغمبر ان کو دوبنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ یہ شدت ہے کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی میں جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا اور جو کچھ افتراہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا بھلا سکتے تھے یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے نہ کرتے ہو جن کو ہمارے یہ بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ایسے ایسے کوئی کوئی شبہ ہے ہے اللہ نہ کہا کہا ایک قوم بھلا دیا دیکھو تو گرا میں انہیں پروردگار کی طرف سے کہہ لی دلیل پر ہو اور اس میں مجھے اپنے ہاتھ سے ان نوت کی رحمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نام فرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مرد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا لقصان کرتے ہو اور یہ ہی کہا کہ اے قوم قوم یہ خدا کی تمہارے لئے ایک شانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ 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 نہیں ورنہ آپ آ پڑے آ پڑے گا تو تم اس پران سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس سے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کون ہوگا جو خدا پر جو خدا پر جھوٹ افترہ کرے ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو سن رکھو سن رکھو ظالموں پر خدا کی خدا کی نعمت ہے جو خدا کے رسطے سے روکتا ہے اور اس میں تجرید چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں زمین میں کیا بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا ہمایتی ہے ایک پیغمبر ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی میں جنہوں نے اپنے اپنے خسارے میں ڈالا اور جو کچھ افتراہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا بلا سبراہ یہ لوگ آخرت میں سکتے تھے سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار پروردگار کے آگے ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو ایسے ایسے کوئی شبہ ہے اللہ نہ کہا کہا ایک قوم بھلا دیا دیکھو تو گراہ میں انہیں پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے مرد کی رحمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نام فرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مرد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا شان کرتے ہو اور یہ یہ کہا کہ اے قوم قوم یہ خدا کی تمہارے لئے ایک شانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں جہاں چاہے چھرے چھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ ورنہ نہیں بدل الا آپ آپ پڑے گا تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے لاتے اور اس سے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کون ہوگا جو جو خدا پر جھوٹ افترہ کرے ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی خدا کی نعمت ہے جو خدا کے مستے سے روکتا ہے اور اس میں تجربت چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں کیا بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا ہمایتی ہے ایک پیغمبر ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ یہ شدت ہے یہ کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی میں جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا اور جو کچھ افتراہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا بلا بلا سبرا یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان نقصان پانے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار پروردگار کے آگے موسیقی لوگوں پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ایس ایسے ایسے کوئی کوئی شبہ ہے اللہ نہ کہا ایک قوم بھلا دیا دیکھو تو گراہ میں انہیں پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نوت کی رحمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نام فرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مرد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو اور یہ کہا کہ اے قوم قوم یہ خدا کی تمہارے لئے ایک شانی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ نہیں بدل اعلاب آ پڑے گا تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترہ کرے ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو سن رکھو کے کہ ظالموں پر خدا کی خدا کی نعمت ہے جو خدا کے رسطے سے روکتا ہے اور اس میں تجرب چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں یہ لوگ زمین میں کیا بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ خدا کے سوا کوئی ان کا ہمایتی ہمایتی ہے ایک پیغمبر ان کو دوگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ یہ شدت ہے یہ کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے یہی یہی میں جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا اور جو کچھ یہ افترہ کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا بلا بلا سبرا یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان نقصان پانے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار پروردگار کے آگے نہ کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ایسے ایسے کوئی کوئی شبہ ہے اللہ نہ کہا ایک قوم بلا دیا دیکھو تو گراہ میں انہیں پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس میں مجھے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کی رحمت رحمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نام فرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مرد کرے گا تم تم تو تم تو کفر کی باتوں سے میرا میرا نقصان کرتے ہو اور یہ کہا کہ اے قوم قوم یہ خدا کی تمہارے لئے ایک شانی یعنی ماجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کے خدا کی زمین میں ایک جہاں جہاں چاہے چھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ نہیں پدر اور آپ آپ پڑے گا پڑے